اسلام علیکم سبین کچن میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ فیریت سے ہوں گے فش کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور آج میں فش ہرا مسالہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی کر کے بتاؤں گی آپ کو بہت مزیدار ریسپی ہے چلے آئیں دیکھتے کس طرح بنتی ہے فرنڈ اس کے لئے سب سے پہلے ہم گرائنڈر میں ہرا مسالہ یعنی کہ ہرا دھنیا ہری مرچیں لسن ادرک یہ بھی پساوہ ہے میرے پاس یہ بھی مکس کر کے اس کے اندر پیس لیں گے لال پسی ہوئی مرچ میں نے ایک چمچا لیا ہے دھنیا پاورڈر 1 تی سپون ہلدی 1 تی سپون زیرا 1 تی سپون میتھی دانا اور کلونجی ہے یہ رائی ہے میرے پاس یہ ہم لوگ گرائنڈر میں ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے تاکہ بہت آسانی کے ساتھ مسالہ تیار ہو جائے جی فرنڈز میں نے ان کو جو تمام مسالے ہیں ان کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح پیس لیا یہ چٹنی کی شکل میں آگئے ہیں ہمارے پاس اب میں نے یہاں پر سرمائی مچھلی لی ہے کیونکہ اس میں کانٹے نہیں ہوتے اس وجہ سے اگر ہم سالن بنائے یا گریوی والی کوئی بھی چیز بنائے تو اس کے لیے بیسٹ ہے یہ سرمائی مچھلی سب سے پہلے میں پین میں اویل لوں گی پین میں میں تقریباً یہ 1 cup اویل لیا ہے اور یہ جو پیسٹ میں نے بنایا ہے اس میں ڈال دیں اس کو 1 سے 2 منٹ تک ڈھون لیں گے اسی طرح اور اس میں ہم دائی شامل کر دیں گے ویورز یہ کڑی پتہ بھی ہے کڑی پتہ بھی اس میں ڈال دیں گے بہت مذہدار فلیور آتا ہے مسالے کے ساتھ اس کو بھی بھونیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے بھون بھون کے اور پھر اس کے اندر ہم دائی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں اب ہم اس کے اندر نمک خس بھی جائے گا جتنا آپ کو پسند ہے ڈالیں گے اور دائی کپ یہ تقریباً یہ 1 cup دائی ہے یہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون رہیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنی اچھی طرح سے بھون رہا ہے یہ تقریباً بھون چکا ہے یہ بہت ہی مزے دار کشکو آ رہی ہے ہم لوگ کو پتہ ہے کہ پیش بھی جو ہے وہ چکن کی طرح بہت جلدی سے پک جاتی ہے تو اس لئے ہمیں اس کو ہلکی آگ پہ پکانا ہے اب ہم اپنے پیش اس میں ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے کور کر دیں گے بہت آہستہ سے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیے مسالہ چپ گیا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر وہ واتری نہیں رکھنا اب دوبارہ سے ہم اس کو ڈھک دیں گے پرینٹس یہ دیکھیں دوسرے سائٹ سے بھی کوک ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے چڑک دیں گے کیونکہ گرم مسالہ اینڈ میں ہی جلتا ہے تاکہ اس کا فلیور خوشبو جو ہے وہ اڑے نہیں اس کو ایک دفعہ اور ہم ٹرن کر لیں گے مکس کر کے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت جلدی چکن کی طرح یہ بھی دیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہماری چکن ہرہ مسالہ ریڈی ہے اس کو میں پلین وائٹ رائز جو ہوتے ہیں وائلڈ ان کے ساتھ سرک کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز کومنٹس میں بتائیے کیسی لگی لائک کیجئے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل وہ سبسکرائب کریں پیلا ایک آن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری مزردار نئی ریسپیز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں اوپر سے میں یہ ادرک اور ہرہ دھنیا گارنش کروں گی ادرک ہمیشہ جو ہے وہ کچھی کریں اینڈ میں گارنشن کے طور پر سب ان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ